امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لئے یہ بہت مزیدار اور ٹیسٹی سی ریسپی لے کر آئی ہوں یعنی کہ آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں پکورا کڑی کی ریسپی جو بہت مزیدار بنتی ہے اور ٹیسٹی بنتی ہے اسے میں بلکت دیسی انداز کے ساتھ بناوں گی اور گھر کے مسالوں کے ساتھ تیار کروں گی اور یہ مزیدار سی اور ٹیسٹی سی کڑا کڑی بنانے کے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پر لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بہت آنی اور سب سے پہلے ملے اور ساتھ میں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں چلے تو دوبارہ سے ریسپی کی طرف آتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے لئے یہ یمی سی کوڑا کڑی کی ریسپی بنا رہی ہوں اس کے لئے مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے نوٹ کر لیں مزیدار سی کڑی بنانے کے لئے میں نے لیا ہے دیر کلو دہی جسے میں دو کپ پانی ڈال کر اچھے طریقے کے ساتھ اس کی لسی بنا چکی ہوں یہ دہی میں نے دو دن پرانا لیا ہے یعنی دو دن پہلے مگوا کے میں نے فریج میں راکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ کھٹا ہو جائے اور پھر میں نے اس کی لسی بنا لیا اور پھر میں نے اس میں دو کپ بھی چھنا ہوا بیسن شامل کیا ہے اور اس سے چمچ کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کریں گے اور یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ نئی مکس ہو رہا ہے یعنی کہ اس کی گھٹلیاں بن چکی ہیں اس لئے میں اس کو ہینڈ بیٹر کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ مکس کروں گی تاکہ ہمارے بیسن کے گھٹلیاں گیرہ ختم ہو جائیں جتنے اچھے طریقے کے ساتھ اسے مکس کریں گے اتنے ہی مزیدار اور ٹیسٹ ہی ہماری کورا کھڑی بنیں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایک لیٹر کے قریب پانی شامل کیا ہے اور اسے بھی اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر دیں گے اور اس سے سائٹ پہ رکھ دیں گے یعنی کہ ہماری لسی بلکل تیار ہے اور دوسری طرح پر ہم پریشر کو چھلے پر رکھ لیں گے اور یہ دیکھیں میں چھلے پر پریشر کو رکھ چکی ہوں اب اس میں میں ڈیر کپ کے قریب کوکنگ آئل شامل کروں گے کیونکہ اہم ہنڈیا سے زیادہ کڑی میں آئل کی ضرورت ہوتی ہے اور میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز لیا تھے جن کو میں نے لمبائی کی شکل میں کٹ کر لیا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا تھے اور یہ دیکھیں کترے پیارے سے ہمارے پیاز گولڈن ہو چکے ہیں اور ان کی خوشبو بھی بہت پیارے سی اور دیمی سی آ رہی ہے اس کی اچھے طریقے کے ساتھ گھنائی کریں گے اور یہ دیکھیں کترے پیارے سے گولڈن ہو چکے ہیں امیسمنٹ ڈیر سے دو چمچ لیسن اور ادرک کا پیس فریش ڈالو گی یعنی کہ میں نے لیا تھے لیسن اور ادرک اس کو میں نے اچھے طریقے کے ساتھ پیس لیا تھا اور اس کے میں نے اس میں چمچ یوز کیا ہے دو چمچ لیسن کے اور ایک چمچ ادرک کا اس سے پیچھے طریقے کے ساتھ پیاز میں بھول لیں گے جب تک اس کی بہت پیارے سے خوشبو نہیں آ جاتی اور اس کے ساتھ ہی میں نے آٹھ سے نو عدد ہری مرچے لی تھی جن کو میں نے بری بری کٹ کر لیا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دییا اور اس کے ساتھ ہی میں نے تین ادر ٹماٹر لیا تھے اور ان کا میں نے پیس بنہا لیا آٹھ سے مرچوں کے بھی چاپ کر کے شامل کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اچھے طریقے کے ساتھ بھولا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پورٹر شامل کیا اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہلڈی پورٹر شامل کیا اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے گرم مسالہ پیسا ہوا اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے سابت دھنیا جسے میں نے ہاتھ کی مدد سے مسل کا شامل کیا اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے سفیز زیرہ لیا جسے میں نے ہاتھ کی مدد سے مسل کا شامل کیا انہیں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کریں گے مسالہ بننے جانے کی بہت پیاری سی اور مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے ہم جتنی اچھے طریقے کے ساتھ مسالہ کی بنائی کریں گے اتنی ہی مزیدار ہماری کڑی بنے گی اور یہ دیکھیں مسالے سارے اچھے طریقے کے ساتھ میلٹ ہو چکے ہیں اور میں نے اس میں لسی جس میں میں نے بیسن مکس کیا تھا وہ میں نے شامل کار دی تھی اور جو باچی باچ چکی تھی وہ بھی میں اس میں شامل کار چکی ہوں اور اس میں دوبارہ سے میں نے ایک لیٹر کے قریب پانی شامل کیا تاکہ ہماری بیسن کی گڑی اچھے طریقے کے ساتھ بنے اور یہ دیکھیں جو کہ ہم نے مسالہ بنا تھا اس کا آئل اچھا ہی طرح سے اوپر آ چک ہے اور کتنا یمی سا لگ رہا ہے اب اس سے ہم درمیانی آنچ پر رکھ دیں گے اور دوسری سائر پر کھوڑا کا سمان تیار کر لیتے ہیں میں نے تین ادر میڈین سائز کے جن کو میں نے چھل کر اور لنبائی کی شکل میں کٹ کر لیا تھا اور ایک کپ ہی میں نے پالک لی تھی جسے میں نے اچھے طریقے کے ساتھ واش کر کے کٹ کر لیا ہے اور دو میڈین سائز کے میں نے پیاس لیا تھے جن کا میں نے چھل کر موگ کر کے ان کو بھی لنبائی کی شکل میں کٹ کر لیا تھا اب اس میں سپائسی شامل کرتے ہیں میں نے اس میں 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پورڈر اور 1 ٹیبل سپون ہی موٹی کٹو کی لال مرچ اور 1 ٹی سپون سے تھوڑی سی کام حلدی پورڈر اور 1 ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں نمک شامل کیا اور 1 ٹیبل سپون ہی میں نے اجوائن جسے میں اچھے طریقے کے ساتھ ہاتھ کی مدد سے مسل کر شامل کر رہی ہوں جو اس کی خوشبو اور اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ انہینس کرے گی اور 1 ٹیبل سپون ہی میں نے اور یہ دیکھیں 1 ٹی سپون میں نے اور لیا یعنی کہ میں نے 1.5 ٹیبل سپون میں نے اس میں ثابت دنیاں لیا اور اسے بھی ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ مسل کر شامل کر رہی ہوں 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ لیا اب اس میں بیسن شامل کرتے ہیں میں اس میں بیسن تقریبا 1.5 کپ شامل کروں گی چلی تو اسے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں میں سپون کی مدد سے پہلے مکس کر رہی ہوں اور انہیں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنے کے لیے یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے میں اب بھی انہیں مکس کروں گی یہ دیکھیں میں اسے پانی کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر چکی ہوں یعنی کہ ہمارا پکوڑوں کا مکس کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسے تقریبا 10 منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھتیں گے اور پھر اس کے پکوڑے بنانا سٹارٹ کریں گے اور 10 منٹ ہو چکے تھے اور میں نے آئل گرم کار لیا اب میں اس کے پکوڑے بناتی ہوں اور آئل بہت گرم ہے اس لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو بچاتے ہوئے بہت مزیدار سے پکوڑے بنانے ہیں اور یہ دیکھیں میں اس میں پکوڑا کا مکس کر شامل کر چکی ہوں اور انہیں ڈائے سے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پکاؤں گی اور یہ دیکھیں ہمیں ان کی سائٹ چینج کر رہی ہوں کتنے پیارے سے گولڈن سے برون ہو چکے ہیں انہیں مزید اچھے طریقے کے ساتھ پکنے میں تقریباً ایک سے ڈیر منٹ مزید لگے گا یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے کی طرح اچھے سے اور مزیدار سے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ان پکوڑے کو بھی ہم نکال لیں گے اور اسی طرح سے پاکی بچنے والے پکوڑے بھی فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری کڑی کتنے اچھے طریقے کے ساتھ پک رہی ہے پریشر سے نکال کر میں نے ایک بڑے درج کے میں ڈال دی ہے کیونکہ پریشر سے اُبلنا سٹارٹ ہوگی تھی اس لئے میں نے اس کو چینج کر دیا اور یہ دیکھیں اس میں کتنے بڑے بڑے سے بابلز آ رہے ہیں اور اُبالا بھی بہت تیز آ رہے ہیں اس لئے اس کے اندر آپ نے مسلسل چمچ چلاتے جانے اور کتنی یمی سی ہماری کڑی لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی ہماری بلکل اینڈ پہ ہے تیار ہونے کے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں جو فرائی کار چکے ہوں میں پکوڑے وہ شامل کر دیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے شامل کریں گے انہیں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کریں گے جو کہ باقی باق چکے تھے وہ بھی پکوڑے ڈال دیں گے اس میں کتنی مددار سی ہماری کڑی لگ رہی ہے اس کڑی کے اندر پکوڑوں کو تقریباً چھے سے سات منٹ تک مزید پکائیں گے تاکہ ہمارے پکوڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور جس آئل میں میں نے پکوڑ کو فرائی کیا تھا وہ ہی آئل میں اس میں ہماری کڑی بلکل تیار ہو چکی ہے اور دکھنے میں بھی بہت پیاری اور مزیدار لگ رہی ہے اب انڈ پر میں اس میں ہرادنیاں بری کٹا ہوا اور ہری مرچ بری کٹی ہوئی شامل کر چکی ہوں اور دوبارہ سے اس کے پر گرم گرم آئل ڈالیں اور دیکھیں کتنا پیارا سا اور یمی سا ہماری کڑی لگ رہی ہے آپ اس میں مسالے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ اس میں مسالے زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم سپائسی پسند ہے تو آپ اس میں مسالے کم کر سکتے ہیں چلیتے سے آپ ڈی شوٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پلیٹ لے لی ہے اب اس میں اپنی مزیدار سی اور یمی سی پکوڑوں کی گڑی ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے پیارے سے اور یمی سے ہمارے پکوڑے لگ رہے ہیں اور اس کے اوپر اینڈ پر دوبارہ سے گرم گرم آئل ڈالیں گے جیسے بہت ہی مزیدار اور خوبصورت سا کلر دے گا ای ہوپ کہ آپ کو یہ مزیدار سی کڑی بہت پسند آئے گی اگر تو آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میرے چینل کا ضرور ویزٹ بھی کیجئے گا جس میں آپ کو بہت پیاری پیاری سی اور مزیدار سی ریسپی ملیں گی میں کل پھر حاضر ہوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ